سپیڈ پر چلتا رہتا ہے لیکن اس میں ہوا نہیں آتی جیسا کہ آپ ابھی دھومے کا ڈیریکشن دیکھ سکتے ہیں دھومہ نیچے جانے کے بجے اوپر کی طرف جا رہا ہے مطلب ہوا نیچے نہیں لگ رہی اوپر کی طرف کھیچے جبکہ فین ہمارا چل رہا ہے یہ اکثر ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں فین خراب ہو گیا تو آج ہم اچھی کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں کہ فین کی سپیڈ کیسے بڑھائیں بہت جلدی ہی یہ ہے ڈسٹ اپ لگا ہوا ہے اس سمیں فین کے سپیڈ سیم سپیڈ پر ہم فین کو کریں گے بند یہ ہم نے کر دیا فین کو بند اب آپ دیکھیں صرف فین کی جو حالت ہے اس کو سواصل دیکھیں اور اس کے بعد ہم میں آپ کو ایسی بڑی سمپل سی چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو جانکے شاید تھوڑا سا سرپرائزنگ لگے یہ فین دیرے دیرے کم ہو گیا ہے اور اب یہ رکے گا تو میں بتاؤں گا بیسکلی جو فین ہوتا ہے ہمارا وہ ایک ایرو ڈینیمک پرینسپل پر کام کرتا ہے اور اس کی سپیڈ اور اس کی ایئر فلو جو ہوا نیچے کی طرف فیکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہوا کو یہ کاٹتا کاٹ کے نیچے کی طرف بھیجتا ہے اور کئی بار آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فین ہوا نہیں فین کر رہا ہے درمی کا ٹائم آج چکا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فین کے بارے میں جانیں اب یہ دیکھئے یہ جو فین کا جو لیئر ہے جو بلیڈ ہے جو کاٹتا ہے ہوا کاٹ کے نیچے کی طرف بھیجتا ہے وہ یہاں پر وہ جو ایچز ہیں اس کے گول ہو چکے ہیں جو گول ہو جانے کی وجہ popularity تو بیسیکلی وہ ہوا کو کاٹ ہی نہیں رہا ترمی ہوا کو کاٹے گا ہی نہیں کاٹ کے وہ نیچے کی طرف فیک ہی نہیں رہا ہے ایچ اس کے سموتھ ہو چکے ہیں جول ہو چکے ہیں اور overall result نکلتا ہے کہ بھائی فین ہوا نہیں دے رہا اب آپ جو ہے اس میں پوری اپنی توبہ لگاتے ہیں کہ بھائی فین خراب ہو گیا فین میں speed نہیں ہے ہوا نہیں دے رہا electrician کو بلاتے ہیں تو بھائی سب اس کا سب سے پہلا reason ہے یہ جو dust جمع ہوئی اس کے edges پہ یہ آپ کے فین کی efficiency کو کم کرتا ہے اب میں اس dust کو clean کروں گا اور آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس کی speed اور اس کی ہوا کیسے change زیادہ بڑھ جاتی ہے اور overall اس کی efficiency کتنی جبردست ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تینوں blade ہے تینوں blade پہ وہی حالت ہے dust کی تو دوستو کچھ نہیں کرنا بہت ہی سیمپل سی چیز ہے جو کہ آپ ویسے بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ ٹیکنیک آپ کو شاید نہیں پتا ہوگیا آپ کو سوچھا ہوں گے فین میں خرابی آ چکے تو یہ ہم نے اس کے dust کو دھار دی یہ dust کو دھارنے کے بعد ابھی میں آپ کو چلا کر دیکھاؤں گا اس کی efficiency کتنی بڑھ جاتی ہے یہ ایک blade ہو گیا یہ دوسرا blade ہو گیا یہ بڑی سیمپل سی چیز ہے لیکن کئی بار ہم اسے ignore کر دیتے ہیں اور ساں مکشہ ہیں کر رہا کوردات ہیں فین ہمارا خراب ہو گیا لیکن ایسا کچھ نہیں اور کچھ لوگ کو جیدہ ہی اس کے blade کو جو ٹیڑھا میرا کرنے لگتے ہیں تو بھائی سب اس کا blade کا angle جو ہوتا ہے change نہیں ہوتا ہے angle جیسے ہوتا ہے اس میں پہ ہی رہتا ہے جب تک کہ آپ اس کے وقت کو weight نہ ڈال لیں یہ angle اس کا change ہو جاتا ہے dust کی وجہ سے basically جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے کہ وہ جو اس کے ایجز ہوتے ہیں یہاں سے ایجز ہوتے ہیں جو کہ ہوا کو کاٹنے کا کاہم کرتا ہے اس پہ جب ڈسٹ جم جاتی ہے تو وہ ہو جاتے گول ایسے کرو ہو جاتے ہیں کرو ہوتا تو ہوا کو کاٹتا ہی نہیں تو کیا ہوتا ہے وہ نیچے سے ہوا کو نیچے فینکنی کے بجائے نیچے کی ہوا کو اوپر لینے لگتا ہے جیسے کہ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہے دھومو والا جیسے اگر ہوتی کا دھومو میں نے لکھایا وہ اوپر لے رہا ہے ہوا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہی جب ہمیں اس کو کاٹیں گے جب آپ کو ساپ کرنے کے بار پر چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہوا نیچے کی طرف جائے گی مطلب وہ جو دھومو والا ہے نیچے کی طرف جائے گا یعنی کہ ہوا نیچے کی طرف جائے گی اور فین کی سپیڈ اور ایفیٹینسی جو انہوں بڑھ ہو یہ ہو گیا ہمارا فین بلکل ساف جس کے بعد آپ چمکانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے پانی وانی سے لیکن ابھی جو بیسک چیز جو ہے جس بیئے سے ہوا کم ہو رہی وہ ہم نے کم کیا ہے اب میں اس کو چلا کروں تو یہ میں آپ دوبارہ فین چلا رہا ہوں دیکھتے ہی دیں کہ کرتے ہی سپیڈ 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 اور آپ دیکھ لیں فین کی سپیڈ آپ کو خود ہی تھوڑا سا دیفرنس آپ کو آلڑی دیکھ رہا ہوگا کہ جو پہلے چل رہا تھا فین اور ابھی یہ چل رہا ہے یہی پہ آپ کو دیکھ رہا ہے جبکہ میں نے ریگولیٹرز ہوا ہے کچھ نہیں سیم سپیڈ پہ جو پہلے چل رہا تھا یہ میں دوبارہ آپ کو دیکھا رہا ہوں پہلے اور ابھی کی سپیڈ میں آپ دیکھ لیجئے کتنا ڈیفرنس پہلے تو سپیڈ یہی ہوگی ابھی میں آپ کو اگربتی سے بھی کر کے دیکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کا اگربتی کے دھوئے کا مومنٹ دیکھ اور ابھی کا مومنٹ دیکھ ساری ہوا نیچے کی طرف آ رہی دھوئے بلکل نیچے کی طرف آ رہا ہے سیم جگہ سیم چیز اور ہوا نیچے لگ رہی ہے جو کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا دھوئے اوپر کی طرف جا رہا تھا تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا جو فین کے بلیڈز کی طرف جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں بھائی سا پنکھا نہیں چل رہا پنکھا ہوا نیدیرہ پنکھے میں خرابی ہو گئی ہے تو یہ تھا بہت سیمپل سا چھوٹا سا سائنس ہے جو کی لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں فین میں خرابی ہوگی میں نے سا درمی کا دن ہے تو یہ چیز شیئر کر لوں کیونکہ لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹی باتوں سا ہی بہت زیادہ فرق پڑتا اور سیم فین کا پرنسپل جہاں جہاں فین لگے ہوئے ہیں چاہے آپ کا کمپیٹر ہو لیپٹ آف ہو اےر کنڈیشنر ہو جہاں جہاں فین لگے ہوئے ہیں اگر اس پر ڈسٹ لگی ہوئی ہے تو اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی وہ ہوا کم پھینکے گا اور اگر ایک لیمیٹ سا جہاں ڈسٹ ہو گئی تو بھائی سا فین کنڈی کے بجائے وہ سک کرنے لگے گا مصلاب نیچے سے ہوا یا جہاں سے اسے پھینکنا چاہی وہاں سے ہوا لے کے اوپر کی طرف بھیجنے لگے گا تو یہ چیز آپ کر کے دیکھیں اگر آپ کے فین پر بہت زیادہ گندگی جمی ہوئے ڈسٹ جمی ہو تو اس کو ساک کر لیں اور فین کی ایفیشنسی ایمیڈیئیٹ آپ بڑھا سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو کیسے لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے اور جرور اپنے کمنٹس بتائیے اور آپ کا کیسا ایکسپیرینس آپ بھی کر کے دیکھیں اور بتائیے شیئر کر کے جرور کمنٹ کر کے بتائیے جس سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں thank you for watching